السلام علیکم میرا نام حفظان ہے سبق نمبر بارہ شیخ صادی کی حقایات حقایت نمبر دو ایک سال سخت قید پڑھا خوشہا لوگ دانے دانے کو مختاج ہو گئے اور غریبے کے بچے تو بھوک سے بلک بلک کر مرنے لگے اس وقت میرے دوستوں میں ایک مالدار آدمی بھی تھا جس کے گھر میں دولت کی کمی نہ تھی ضرورت کے سارے سامان مہیا تھے مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ غریبوں کی طرح وہ بھی سوک کر کانٹا ہو رہا تھا میں نے تاجب سے پوچھا آخر آپ اتنے دبلے کیوں ہو گئے دوست نے ہمس کر کہا جان بوجھ کر انجان کیوں بنتے ہو دیکھتے نہیں کہ اللہ کے بندے کس مسئیبت میں مبتلا ہیں کوئی بھوک سے بے حال ہو کر دم توڑ رہا ہے کوئی سردی سے اکڑا جاتا ہے پھر یہ کہا کہ آدمیت ہے کہ اللہ کے بندے تو اس مسئیبت میں گرفتار ہوں اور میں ملدار کھانے کھاؤں اور قیمتی کپلے پہنوں میں نے کہا یہ تو بالکل سچ ہے کہ جس آدمی میں ہمدردی نہ ہو وہ آدمی ہی نہیں مگر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ دولت مندوں کو دوسرے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہی نہیں رہتا دوست نے جواب دیا دولت اسی لیے ہے کہ دولت مند اسے اللہ کی راہ میں صرف کرے محتاجوں کی ضرورت پوری کرے اور غریبوں سے ہمدردی کرے وہ دولت مند جو اپنا فرض پورا نہیں کرتا خدا کا مجرم ہے تھانکس